وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اللہ علیہ وآلہ 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 اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حبید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حبید مجید اما بعد فعوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزی ونفقی ونفتی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَاجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا نَفِذَتْ كَرِمَاتُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اگر ہو جو کچھ زمین میں ہے من شاجرت درختوں میں سے یعنی زمین کے سارے درخت اگر ہو جائیں بن جائیں اقلام قلم بن جائیں وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ اور جو سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِن اور اس کے بعد سات سمندر جو ہیں وہ اس کے ساتھ اور بھی بن جائیں مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهُ اللَّهَ کے کلمات کبھی مکمل نہیں ہو سکتے ختم نہیں ہو سکتے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بِشَكَ اللَّهِ تعالیٰ غَلْبِ والا اور حکمت والا ہے آیت نمبر ستائیس سورہ لقمان یہاں سے آج کے سبق آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے اور جیسا کہ یہ بات پہلے کہی جا چکی کہ آیت نمبر بیس سے سورت کے اختتام تک یعنی آیت نمبر چونتیس تک توحید کے دلائل ذکر ہوئے اور یہ حصہ وہی ہے جس میں توحید کے دلائل کا تذکرہ ہے اور اس میں خاص طور پر جو یہ والی آیت ہے اور اس سے ماہ قبل کی دو آیات یہ تینوں ایک سیکونس کے اندر آیات ہیں سیکونس یہ ہے کہ آیت نمبر پچیس کے اندر پوچھا گیا تھا کہ آپ اگر ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے تخلیق کیا ہے لَيَقُولُ النَّ اللَّهِ تو ان کا جواب یہ ہوگا لازمًا یہ جواب ہوگا یہ کہیں گے کہ اللہ ہی نے کیا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آپ فرما دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے بلکہ اکثریت ان کی جانتی نہیں ہے پھر اگلی آیت میں فرمایا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّ اللَّهِ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے یعنی پہلے فرمایا کہ خالق اللہ ہے پھر فرمایا وہ صرف خالق نہیں ہے وہ مالک بھی ہے ہر چیز کا مالک ہے اور صرف مالک نہیں بلکہ غنی بھی ہے محتاج نہیں ہے وہ بے پرواہ ہے اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے اِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ وہ بے پرواہ ہے اور تعریف کیا گیا ہے گویا اللہ مالک تو ہے لیکن وہ اپنی ملکیت کا محتاج نہیں ہے اس کو اپنی ملکیت سے احتیاج کوئی نہیں ہے خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور غنی بھی ہے اب اس سے ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا اور مشرقین مختلف قسم کے سوالات پیدا کرتے تھے تو اس سے ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے مالک ہے ٹھیک ہے غنی ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دم ختم ہو جائے یعنی جو کائنات ہے یہ ایک دم اختتام پذیر ہو جائے تو جو مالک کی ملکیت اور غنی کا غناء ہے وہ ختم ہو جائے اس کے اختتام کا بھی تو امکان ہے یعنی ہو سکتا ہے دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہو اور بہت بے پروائی کے ساتھ وہ اپنی ملکیت سے لطف اندوز ہو رہا ہو لیکن ایک دم جو ہے وہ ختم ہو جائے ایسا امکان ہوتا ہے اللہ اکبر لہذا آیت نمبر ستائیس میں اس اشکال کا جواب دے دیا گیا کہ وہ خالق بھی ہے وہ مالک بھی ہے غنی بھی ہے اور اس کی یہ جو کائنات ہے یہ ناختم ہونے والی کائنات اس کا جو اقتدار اور اس کی ملکیت ہے یہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اللہ اکبر اب ذرا آپ اس پر غور کر لیجئے کہ اگر زمین کے سارے کے سارے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائے وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ عَوْحْرٍ اور سمندر سیاہی بن جائے اور اس کے ساتھ سیاہی یا روشنائی کیونکہ سورہ قحف کے اندر مداد کا لفظ ہے مداد بن جائے یعنی سیاہی یا روشنائی بن جائے جس سے لکھا جاتا ہے مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ عَوْحْرٍ اور اس کے بعد ساتھ سمندر بھی اس کے ساتھ مل جائے مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهُ اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتی اب کلمہ سے کیا مراد ہے کلمات اللہ سے کیا مراد ہے کیا چیز ختم نہیں ہو سکتی کلمہ ویسے تو ایک بات کو کہتے ہیں کوئی بھی بات کسی بھی چیز کا تذکرہ تو بات جو ہے یہ بالکل ایک یعنی انتہائی وسیع استعلاع ہے کہ جب آپ کسی چیز کسی کو بات کہتے ہیں تو بات تو صفات بھی اللہ کی ہو سکتی ہیں ان کو بھی کلمات کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی صفات کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور حقیقت بات یہ ہے کہ چونکہ میں نے ارز کیا کہ اس دلائل کے اس سیکونس کے اندر چونکہ اللہ کی بلکیت کا تذکرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو خالق ہے وہ جو مالک ہے اور جو غنی ہے وہ خود تو نظر نہیں آتا لیکن اس کا جو اظہار ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی کائنات سے ہوتا ہے یعنی میمار نظر نہ بھی آئے اس کی تعمیر سے پتا چلتا ہے کہ میمار جو ہے وہ کس قدر شاندار میمار ہے تو جب آپ اور اسی طرح خالق کی جو خلق ہے اس کی جو مخلوق ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ خالق جو ہے وہ کس قدر شاندار خالق ہے اور اسی طرح مالک کی ملکیت سے پتا چلتا ہے تو جب ملکیت ملکیت کے بارے میں یا کائنات کے بارے میں اس کی جو تفصیلات ذکر کی جاتی ہیں تو ان کو بھی کلمات کہا جاتا ہے کلمہ سے مراد بات ہے تو کلمات سے مراد اللہ کی صفات بھی ہیں اور بالعموم مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ اللہ کی صفات کا تذکر آپ شروع کر دیں اور سوندر سیاہی بن جائیں اور درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں اور اللہ کی صفات لکھی جاتی رہیں اور کبھی یہ مکمل نہیں ہو سکتی درست ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کلمات اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے وہ صفات ہیں جو خالق کا اور مالک کا اور غنی کا اور حمید کا پتا دیتی ہیں اور یہ ساری کائنات دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کی مظہر ہے اور اس کائنات کے بارے میں اتنا بڑا چیلنج یہ بظاہر بڑا مبالغہ لگتا ہے کہ ساتھ مندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت جو ہیں وہ کلم بن جائیں اور لکھا جاتا رہے لکھا جاتا رہے تو کلم کھس جائیں گے اور سیاہی ختم ہو جائے گی رشنائی ختم ہو جائے گی اور اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوتے ہو سکتے بڑی ایک بظاہر اگر آپ دیکھیں بادی و نظر میں ایک ایسی بات لگتی ہے جو بڑی کسی مبالغے پر مجتمل ہے اللہ اکبر اس مبالغے کو تھوڑا سا اور بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سبعت و ابحر جو کہا گیا ہے نا ساتھ سمندر یہ ساتھ جو ہے یہ ساتھ کا عدد نہیں ہے بلکہ یہ مبالغے کے لئے استعمال ہوا ہے سبعت و ابحر ساتھ سمندر اور بارد باز لوگوں نے اس سے کہا ہے کہ شاید دنیا میں سمندر ساتھ ہیں اور ساتھ سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائے جیسے ساری زمین میں زمین کے قلموں زمین کے درختوں کی بات ہوئی ہے کہ قلم بن جائے تو ساری زمین کے سمندروں کی بات ہے کہ وہ سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائے تو توٹل سمندر جو ہیں وہ ساتھ ہیں اسی سے استلاح بھی بن گئی کہ کوئی دور جاتا ہے وہ کہتا ہے ساتھ سمندر پار گیا ہے حالانکہ سمندر تو ایک ہے سارا جڑا ہوا ہے اور اس کے مختلف علاقوں میں مختلف نام رکھ لیے گئے ہیں ہے تو سمندر ایک ہی اور دو تہائی پانی ہے اس زمین کے اوپر اور ایک تہائی جو ہے وہ خشکی ہے اس سمندر کو یہ کس لیے ہم کہتے ہیں کہ سبعہ تو اب حر صرف مبالغے کے لیے اللہ کریم نے یہ استعمال فرمایا ہے یہ حسر نہیں ہے یہ عدد نہیں ہے یہ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ سات ایکزیکٹ سیون کے عدد کے لیے استعمال ہوا ہے بلکہ یہ مبالغے کے لیے استعمال ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ سورہ کحف کی وہ آیت ہے کہ جس میں اسی طرح کا تذکرہ ہوا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي اگر سمندر جو ہے وہ سیاری بن جائے روشنائی بن جائے میرے رب کے کلمات کے لیے لَنَا فِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ انْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي اور سمندر ختم ہو جائیں گے ختم نہیں ہوں گے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا وہاں فرمایا کہ اس سمندر جتنا اور سمندر بھی لے آئیں اور اس کو بھی روشنی بنا لیں یعنی دنیا میں جتنا سمندر ہے اتنا ہی ایک اور سمندر لے آئیں تو پھر وہ بھی روشنائی بن جائے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا لیکن رب کے کلمات کا بھی ختم نہیں ہوگی اب اس کا مطلب یہ ہے ساتھ کو یوں کہا کہ آپ جیسے ایک سمندر کی جگہ اس جیسا اور لائیں پھر اس جیسا ایک اور لائیں پھر اس جیسا ایک اور لائیں ساتھ لے آئیں جیسے مبالغے کے ساتھ آدمی بات کرتا ہے کہ ساتھ سمندر بھی لے آئیں تو اللہ تعالیٰ یہ روشنائی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے کلمات کا بھی ختم نہیں مبالغہ ہے اور یہ مبالغہ اس قدر بعض اوقات بادیوں نظر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کا حقیقت کی دنیا کے ساتھ تعلق نہیں یہ محض مبالغہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا کلام ہو اور وہ محض مبالغہ ہو سبحان اللہ اب اس کو آپ کائنات کے اوپر ذرا غور کر لیجئے وہ کائنات جو مالک کی ملکیت ہے خالق کی خلق ہے مخلوق ہے اور اس کے اندر یہ جو مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی اس کو ذرا گن سکتے ہیں آپ گننا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کے کلمات صفات نہیں کہا کلمات کا کلمات سے مراد اللہ کی صفات ہو سکتی ہیں اور وہ صفات جو قدرتِ الٰہیہ کی صفات کائنات سے اور مخلوقات سے ظاہر ہوتی ہیں اس کو گننا شروع کر اللہ تعالیٰ یہ ختم ہو جائے آپ یہ بتائیں کہ کائنات کو تو چھوڑے صرف سمندر سمندر کے اندر کیا کچھ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْذِكْرِ فَحَلْ مِن مُدْدَكِرْ وہ گننا شروع کر دیں اور لکھنا شروع کر دیں سمندر کے اندر جانور کتنی قسم کے ہیں سمندر کے اندر گہرائی کے اندر کیا کچھ ہے اس کے اندر ہیرے جواہرات کتنی قسم کے ہیں سمندر کے اندر کیا کچھ چھپا ہے اللہ مجھے لگتا ہے کہ اگر صرف سمندروں کی مخلوقات کے بارے میں لکھا جانا شروع کر دیا جائے تو شاید یہ جو ہمیں مبالغہ محسوس ہو رہا ہے یہ یہی ختم ہو جائے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی صفات اور مخلوقات کبھی ختم نہ ہو پھر آپ خشکی کی مخلوقات لے آئے پھر پتھروں اور پہاڑوں کے اندر چھپیوی مخلوقات کو لے آئے پھر فضاؤں میں اڑتیوی مخلوقات کو لے آئے پھر وہ نظر نہ آنے والی مخلوقات کو لے آئے اور پھر آپ آسمانوں کی مخلوقات تک پہنچیں یہ جتنی بھی کائنات ہے اللہ اکبر جن کو سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسپلور کر لیا کوئی سائنسدان آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ وہ کائنات پوری کو ایکسپلور کر سکا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کائنات کا کنارہ نہیں کائنات کے کنارے تک اب نہیں پہنچ سکے پوچھ لیجئے سائنسدانوں سے بھرے پڑے ہیں آرٹیکلز ان کے اور ویڈیوز پڑی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کائنات کا کنارہ نہیں ڈھونڈ سکے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِنَّا لَمُوْسِعُونَ یہ کائنات ہم نے بنائی ہے اور ہم اس کو وسیع کرتے جاتے ہیں یہ بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی ہوئی کائنات جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی مظہر ہے اس کو آپ لکھنا شروع کر دیں تو واقعہ تن قلم جائیں گے اور حقیقتاً رشنائی ختم ہو جائیں گی آپ جتنے مرضی سمندر لے آئیں جب آپ کو کائنات کی مصحت کا اندازہ ہی کوئی نہیں تو پھر ساری زندگی لکھتے جائیں لکھنے والے انسان مر جائیں گے قلم ختم ہو جائیں گے رشنائیاں ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جو صفاتِ الٰہیہ اور قدرتِ الٰہیہ کی مظہر ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے تو لکھتے جائیے تو اس پر کبھی کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم اس کے پورے آپ سمندر کی بات ہی کر لیجئے سائنسدانوں سے پوچھ لیجئے سمندر کے ساری مخلوقات جو ہیں اس کی جو حقیقت ہے اس تک پہنچ گئے کچھ مخلوقات تک پہنچیں ساری زندگی کی ساری تحقیقات کر کے پھر بھی کبھی پتا چلتا ہے کہ ایسا کوئی جانور نکل آیا ہے جس کی کوئی دیفینیشن نہیں کبھی پتا چل جاتا ہے ایسی کوئی مخلوق اس کے اندر سے پیدا ہو گئی ہے جس کا کچھ نہیں پتا ایسا کوئی ہیرہ نکل آیا ہے ایسا کوئی موتی اندر سے برامد ہوا ہے جس کا کچھ نہیں پتا اور سمندر کی تحق کے اندر کیا کچھ چپا ہے اب تک کی تاریخ میں جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے باوجود کوئی نہیں پہنچ سکا تو پھر کیسے مبال گایا یہ کہ یہ کہہ دینا کہ لکھنے والے لکھتے لکھتے مر جائیں طلمیں گس جائیں اور رشنائیاں ختم ہو جائیں ما نفذت کلمات اللہ اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے یہ اللہ نے اس بھری کائنات کو جو اللہ کی ملکیت بھی ہے اللہ کی مخلوق بھی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے یہ اللہ کی کائنات ہے اللہ کی مخلوق ہے لہٰذا یہ دنیا والے گننے والے ختم ہو جائیں جو یہ خیال رکھتے ہیں نا کہ یہ کبھی شاید اللہ کا اقتدار ختم ہو جائے اللہ تعالی کی ملکیت جو ہے اس کے اندر کبھی کوئی اس کا انڈ آ جائے یہ کبھی انڈ نہیں ہو سکتا ہے سب ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالی کی صفات جو ہیں کلمات جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ان اللہ عزیز الحکیم اور بے شک اللہ تعالی غلبے والا اور حکمت والا ہے یہ جو انسان تعریف کرتا ہے اللہ کی پیچھے آیت میں فرمایا تھا الحمدللہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے اور یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ حمد جو ہے وہ تعریف ہوتی ہے جو شکرانے کے جذبات کے ساتھ اور شکرانے کے جذبات ہوتے ہیں نعمت پر تو نعمتیں کتنی ہیں اللہ تعالی کی اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوہا تم اگر اللہ کی نامات کو گننا شروع کر دو تم تب کبھی گننے نہیں سکتے دنیا میں کبھی کوئی کیلکولیٹر ایسا نہیں بنا کوئی سپر کمپیوٹر ایسا نہیں بنا نہ بن سکتا ہے آپ انسانوں کو کیا کمپیوٹر کو لگا دے کہ وہ اللہ تعالی کی نعمتوں کو گننا شروع کر دے وہ گننے نہیں سکتا اس وجود کے اندر اللہ نے کتنے نعمتیں رکھی اللہ اکبر کس کس چیز کو کس ترتیب سے رکھا ہے اور کیا سسٹم اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر رکھا ہے یہ ابھی تک تو اس کی ساری وہ تفصیلات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکیں پھر بھی ایسی ایسی بیماریاں سامنے آتی ہیں ایسے ایسے ڈس آرڈر سامنے آتے ہیں کہ ڈاکٹرز حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا یہ مشین کا اس انسانی مشین کا جو پورا سسٹم ہے تو پھر بھی اگر اس بات کو کہا جائے کہ یہ مبالغہ ہے تو یہ زیادتی ہے یہ کہنا مبالغہ کہ اللہ کی جو کائنات ہے آفاق و انفس کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ نشانیاں ہم گن نہیں سکتے وہ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ساری کی ساری جن پر شکر واجب ہے اللہ اکبر تمہ پوری کائنات جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے تو کیسے شکر کریں ایک تو میں نے آپ کو یہ سامنے ایک امام کرتبی علیہ الرحمہ کی بات رکھی تھی اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ امام کرتبی علیہ الرحمہ نے ایک بات کی اور وہ حدیث کی روشنی میں بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا لیکن اگر ساری دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ ایک لکمہ بن جائیں اور انسان وہ لکمہ جو ہے وہ اپنے موں میں ڈال کے حلق سے نیچے اتار لے تو ایک کلمہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر انسان وہ کلمہ ادا کر دے تو شکر ادا ہو جاتا ہے اور وہ کلمہ کیا ہے وہ ہے الحمدللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل کلمت شکری الحمدللہ مہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ لیکن کیا الحمدللہ کہنے سے یہ تو ہماری تسلی کروائی ہے اللہ کہ جب آپ الحمدللہ کہہ دیں گے تو وہ جو ناممکن نظر آ رہا ہے اللہ کی نعمتوں کو گننہ ناممکن ہے تو تم انسان کے ذہن میں کوئی پریشانی نہ رہے اس کے اتمنان کے لیے کہہ دیا کہ ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا افضل کلمت شکر یہ بہترین کلمہ شکر ہے اس سے شکر ادا ہو جائے گا لیکن عملاً ادا ہو جائے گا کبھی نہیں ادا ہو سکتا جن کو گنا نہیں جا سکتا اور جن کو ساری زمین کے درخت کلمے بن کر اور ساری سمندر جو ہیں وہ ساتوں سمندر بلکہ اس سے بھی کئی گناہ ہو کے یہ روشنائیاں بن کے بھی اللہ کے کلمات کو نہیں گن سکتے تو شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے اللہ اکبر تو شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے تو اللہ کریم نے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی سبحان اللہ لا احسی ثنان علیک عقوب اللہ من الشیطان رجیم کیا دعا ہے جو سجدے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھتے تھے اللہم اینی اعوذ بی رضاک من سخط و بمعافات کا من عقوبت و عقوبت کا من کا لا احسی ثنان علیک انتا کما اثنیت علی نفسك اللہ اکبر اللہ میں تیری تعریف کر سکتا ہی نہیں لا احسی ثنان علیک میں تیری تعریف کر سکتا ہی نہیں یہ بالکل بے بسی کا اظہار ہے کہ اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا وجل الحمدللہ کا کلمہ بتایا وہ تو صرف انسانوں کی تسلی کے لیے اہل ایمان کی تسلی کے لیے بتایا کہ تم الحمدللہ کہتا تمہاری طرف سے چکر ادا ہو جائے لیکن عملن اللہ کی تعریف کوئی کر لے سبحان اللہ کتنی خوبصورت دعا ہے اللہم اینی اعوذ بی رضاک من سخط اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا تو چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی چیز تیری ناراضگی سے نہیں بچا سکتی سوائے تیری رضا کے تیری خوشنودی مجھے تیری ناراضگی سے بچا سکتی اور تو کوئی چیز ہے ہی نہیں اللہم اینی اعوذ بی رضاک من سخط تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں لیکن تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے مجھے تیری خوشنودی چاہتا ہوں اور اللہ میں تیری پکڑ سے بچنا چاہتا ہوں تیری سزا سے بچنا چاہتا ہوں لیکن تیری سزا سے اور تیری پکڑ سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ تُو مجھے معاف کرتا ہے اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں آتا ہوں من عقوبت وععوذ بکا من کا اور اللہ میں تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں تو ہی کوئی پناہ کا بندوبست کر میرے پاس تو کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ اکبر اور کیسے لا احسی ثمان علیک اللہ میں تیری تعریف کا شمار کر سکتا ہی نہیں سوائے اس تعریف کے تو اگر اپنی ذات کی تعریف خود کرے تو وہ تعریف پوری ہو سکتی ہے مخلوق کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ تیری تعریف پوری کر سکتی یہ مبالغہ نہیں ہے یہ حقیقت کا دیا لہذا نہ کائنات کی جو نمتیں ہیں ان کا شمار ممکن ہے نہ اللہ کا شکر ممکن ہے نہ اللہ کے کلمات جو صفات الہیہ کی مظہر کائنات ہے نہ اس کا شمار ممکن ہے اور نہ ہی ان سب کا شمار کر کے اللہ کی تعریف ممکن ہے یہ کہہ دیا قل الحمدللہ کہہ دیا آیت نمبر پچیس کے اندر جب یہ کہیں کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے تو آپ کہہ دیجئے الحمدللہ ہر قسم کی تعریف اللہ کی ہے ہم تو اتنے ہی کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ کر نہیں سکتے ہیں تو پھر تعریف کرنا چاہیں تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے اللہ میں تیری تعریف کر سکتا ہی لا احسی میں شمار ہی نہیں کر سکتا سنا ان علیک تو تیری تعریف انتکم آفنیت اللہ نفسک اللہ تو ویسا ہے جیسے تو اپنی آپ کی خود تعریف کرے ہمارے پاس تیری تعریف مخلوق کے پاس تیری تعریف کرنے کوئی طاقت سکت نہیں اب یہ تو بات سمجھ آگئی کہ ما نفذت کلمات اللہ یہ جو اتنی وسیع کائنات ہے اور جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَإِنَّا لَمُشْعُونَ اور بڑتی چلی جا رہی ہے اور ما نفذت کلمات اللہ نہ سائنسدان اس کے کنارے تک پہنچ سکے ہیں اور نہ دنیا ساری لگی رہے اور سارے قلم سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور روشنائی سمندروں کو بنا لیا جائے لکھتے رہیں لکھتے رہیں تو بھی وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے تو اتنی وسیع کائنات وہ ایسے ہی چھوڑی ہوئی نہیں ہے اِنَّوَحَ عَزِيزٌ اللہ غلبے والا پوری کائنات جس کو تم ایکسپلور نہیں کر سکتے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اللہ اس کے اوپر غلبہ حاصل کرتا اللہ کا غلبہ ہے اس کے اوپر اور اس پوری ڈومیننس اور غلبہ اور ہر چیز کی ملکیت صرف مخلوق ہی نہیں صرف وہ ملکیت ہی نہیں جس سے وہ جس کا وہ محتاج نہیں ہے وہ غنی ہے وہ ناختم ہونے والی ایسی کائنات ہے کہ جس کا غلبہ اللہ کے پاس ہے اور ہر چیز کے اوپر اس کی ڈومیننس ہے اور غلبہ ہے اور ہر چیز پر حکم اسی کا چلتا ہے سبحان اللہ اللہ عزیز اور ساتھ فرمایا حکیم ساتھ وہ دانا بھی ہے حکمت والا ہے چھوٹی سی کسی چیز کا کوئی مالک ہو نا عام ساتھ بھی معمولی آدمی کسی چیز کا مالک ہو تو وہ اس کے لیے اس کو استعمال کرتے وقت کوئی بے مقصد کام نہیں کرتا ذرا سی بھی ذرا سی اقل رکھنے والا معمولی اقل رکھنے والا آدمی ہو تو وہ کبھی بھی بے مقصد کام نہیں کرتا اس کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرْ کیا خیال ہے اتنی بڑی کائنات بنانے والا اور اس کائنات کے اندر حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے یہاں اس کائنات کے اندر مبعوث کرنے والا اس نے بغیر کسی حکمت کے بغیر کسی مقصد کے پر بھیج دیا یہ کبھی کائنات بغیر مقصد کے ہو سکتی ہے وہ اللہ جو حکیم اور دانا ہے جو حکمتوں کا بھی خالق ہے اس اللہ نے یہ کائنات یہ انسان یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا اور لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں بس نموت و نحیہ بس ہم مر جاتے ہیں یہ کائنات ایک لگے بند ہے نظام کی طرح ہے ایک طبی نظام چل رہا ہے جیسے مشین چل رہی ہے تو مشین کے پرزے کی طرح انسان آیا چلا گیا بس یہ زمانے کا جو مرور ہے زمانے کا جو آنا جانا ہے اسی سے ہمارا آنا جانا ہے کوئی اس کائنات کے اندر مقصد نہیں ہے انہا لیلہ و انہا اللہ وہ فرماتا ہے ان اللہ عزیز الحکیم وہ مالک ہے اور غلبے والا ہے اور دانا ہے حکیم ہے لہٰذا اس کی اس کی کائنات میں اس کی کوئی مخلوق حکمت سے خالی نہیں تو پھر یہ اشرف المخلوقات جو ہے یہ حکمت سے خالی کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو بغیر کسی مقصد کہ اس نے بھیج دیا حکمتوں سے بھری ہے یہ مخلوق اللہ اب یہ اتنی وسیع کائنات بتا دیم کہ جس کو کبھی ختم نہیں کوئی لکھ نہیں سکتا لکھنے والا فوت ہو جائے گا ختم ہو جائے گا قلم ختم ہو جائیں گے روشنائیاں ختم ہو جائیں گے اتنی وسیع کائنات پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تو کھایا میں دوبارہ پیدا کروں گا تو جو ختم ہو جانے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اتنی وسیع ہے یہ ایک دفعہ ختم ہو گئی اللہ اکبر تو پھر کل من علیہ فان یہ سب ختم ہونے والا یہ فنا ہو جائے گی تو پھر اس کو دوبارہ کیسے بنائے اللہ اس سوال کا جواب دیا فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کا نفس واحدہ تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کی قدرت کیا ہے تمہاری تمہاری تخلیق ما خلقکم نہ تمہارا پیدا کرنا ولا بعثکم نہ تمہارا اٹھانا اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے الا مگر کا نفس واحدہ جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا ہے ایسے پوری کائنات کو پیدا کرنا ہے اللہ کے لئے تو کوئی مشکل نہیں جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا ہے تو اللہ کو کیا کرنا پڑتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کن فَيَقُولُكُن اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْن اللہ کا نظام ایسے چلتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے فَيَقُولُكُن وہ کہتا ہے ہو جا فَيَقُولُكُن تو وہ ہو جاتی ہے تو اب اللہ نے اگر ایک انسان کو پیدا کرنا ہے یا دوبارہ اٹھانا ہے تو اس نے کن ہی کہنا ہے اور اگر کروڑوں عربوں کھربوں انسانوں کو پیدا کرنا ہے تو پھر بھی اس نے کن نہیں کہنا تو اس کے لیے تو ایک انسان کو پیدا کرنا اور کھربوں انسانوں کو پیدا کرنا یہ کوئی فرق نہیں ہے اس نے تو کن کہنا ہے اور کن کہنا بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی انسان اس سے آسان کوئی بات سمجھ نہیں سکتا کہ کسی چیز کو کرنے کے لیے آدمی کہے ہو جا اور وہ ہو جائے ہماری سمجھ میں انسانوں کی سمجھ میں اس سے آسان کوئی اور بات ہے نہیں کہ ہم کہیں ہو جا اور وہ ہو جائے اس سے کم کیا ہوگا اس سے آسان کیا ہوگا لہٰذا یہ انسانوں کو سمجھایا گیا ہے وگرنہ اللہ کو کسی چیز کے پیدا کرنے کے لیے کن بھی کہنا نہیں پڑتا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے فَيَقُولُ قُون وہ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے یعنی اللہ کا ارادہ ہی اس کی تخلیق کا باعث بنتا ہے اور اللہ کا ارادہ ہی اس کے دوبارہ اٹھانے کا باعث بنے گا لہذا فرمایا کہ تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ یہ اٹھانا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں اللہ کا نفس واحدہ اللہ اکبر یعنی کا نفس واحدہ میں خلق بھی شامل ہے اور باعت بھی شامل ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور اس کو دوبارہ اٹھانا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے پوری کائنات اتنا ہی ہے ساری کائنات خرموں لوگوں کو پیدا کرنا اور خرموں لوگوں کو دوبارہ جی اٹھانا اللہ کے لئے اتنا ہی مشکل ہے جیسے ایک انسان کے لئے اس نے تو کن کہنا ہے اور ہو جاتا ہے اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اللَّهُ اکبر کیا خوبصورت صفات اللہ تعالیٰ کی اور کس طرح کھول کھول کے سمجھایا گیا ہے اللہ کرے ہمیں سمجھا جائے فرمایا اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ پیشک اللہ سمی بھی ہے بصی بھی ہے یہاں ایک اور سوال کا جواب دیا گیا اس کا تعلق ظاہر ہے جو آیت آیت کے آخر پہ جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی آیت کے آخر پہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہوتی ہیں اس کا تعلق اس آیت میں بیان ہونے والے مضمون کے ساتھ ہوتا لہذا جب فرمایا کہ مَا خَلْقُكُمْ وَوَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِمْ وَحِدًا کہ تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھانا اللہ کے نزدیک ایک شخص کے پیدا کرنے اور اس کے دوبارہ اٹھانے کی طرح ہے اور پھر ہمائے اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوال جو انسانوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور لوگ یہ سوال کرتے بھی ہیں خاص طور پر جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے وہ تو سوال کرتے ہیں بھرتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو سننا ٹھیک ہے چلیں اللہ سنتا ہوگا لیکن جب آپ ایک آدمی کی بات سن رہے ہوتے ہیں اور درمیان میں دوسرا آدمی بولنا شروع کر دے تو اس کی آواز تو سنائی نہیں دیتی نا سنائی دے بھی رہی ہو تو سمجھ نہیں آتی بات کیا تھا یار چپ کر میں اس کی بات سن دا ہوں تو کیا خیال ہے اللہ کے بارے میں جو ایک وقت میں کروڑوں اور مو انسان اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کیا اللہ سب کی سن رہا ہوتا ہے اور جب اللہ سنتا ہے اتنی کروڑوں آوازیں اکٹھی اللہ اکبر یہ جو سوال ہے اس کا جواب بھی ساتھ ہی دے دیا گیا ہے جیسے تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ جی اٹھانا اللہ کے لیے ایک شخص کے پیدا کرنے اور جی اٹھانے کے برابر ہے اور اس کی طرح ہے اتنا آسان ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو سماعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت ہے کہ وہ سمیح ہے اللہ جب سنتا ہے تو وہ کروڑوں کھربوں انسانوں کی آواز ایسے ہی سنتا ہے جیسے ہم ایک شخص کی بات سنتے ہیں اتنی ہی اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے جیسے ایک شخص کی آواز سننا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کھربوں انسانوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ ہے اس کا سننا انسانوں کی سننے کی طرح نہیں ہے لئیسا کم اس لہی شہن انسان بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے لیکن لوگوں کی صفت سماعت مخلوق کی جو صفت سماعت ہے اور خالق کی جو صفت سماعت ہے یہ ایک جیسی نہیں ہے لئیسا کم اس لئی شہن اللہ جیسی کوئی کی نہیں ہے لہٰذا اللہ لاکھوں کروڑوں ارموں کھربوں انسانوں کی آواز سنتا ہے اور اللہ کا سننا ایسے ہی ہے اتنے ہی آسان ہے جیسے وہ ایک شخص کی بات سننا ہے سبحان اللہ اور صرف سننے کی بات نہیں ہے بصیر ساتھ وہ دیکھ بھی رہا ہے اللہ اب آپ اللہ کے احاطہ علم کی بات کر لیجئے اللہ ایک ایک کو ایسے ہی دیکھ رہا ہے یعنی لاکھوں کروڑوں کھربوں انسانوں کو ایسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے کوئی شخص ایک کو دیکھتا اور ظاہر ہے کہ جب آپ کی ایک کی طرف توجہ ہو اور ایک کو آپ دیکھ رہے ہوں اور پوری توجہ سے دیکھ رہے ہوں تو پھر باقیوں کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی لیکن اللہ جب دیکھتا ہے اللہ جو بصیر ہے تو اللہ تعالی لاکھوں کروڑوں اور موں کھربوں انسانوں کو بھی اس طرح سے دیکھتا ہے جیسے کوئی ایک کو دیکھتا ہے گویا ہر ایک کی طرف اللہ کی پوری توجہ ہوتی ہے یہ اللہ تعالی کی صفت سماعت اور صفت بسارت وہ اس قدر وسیع ہے سبحان اللہ وہ جو فرمایا نا اللہ کی کرسی زمین و آسمان پر وسیع ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے محتضلہ بغیرہ نے اللہ کی علم جزیات کا انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو جزیات کا علم نہیں ہوتا اللہ کو صرف کل علم ہوتا اور جزیات کا علم اس لیے وہ انکار کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز کا اگر علم ہو جزوی طور پر ہر چیز کا علم ہو تو اس چیز کے اندر تو تبدیلی واقع ہو رہی ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر اللہ کو یہ علم ہو کہ ہم یہاں پہ اس حال کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں اور ہم میں سے انڈیویڈیولی انفرادی طور پر ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے اگر ان ساری جزیات کا اللہ کو علم ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب سے کچھ دیر پہلے درست شروع نہیں ہوا تھا اب درست شروع ہو گیا ہے اور یہ اگر اللہ اس وقت بھی جانتا تھا کہ درست شروع نہیں ہوا اور اگر اب بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ درست شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اللہ کے علم کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی پہلے درست شروع نہیں ہوا تھا اب درست شروع ہو گیا اگر اللہ تعالیٰ جزیات کو جانتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر تبدیل ہی واقع ہو گئے لہذا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے علم جزیات تھے انکار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کلی طور پر بس جانتا ہے کہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں فلان یہ ہو رہا ہے کائنات میں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اور وہ کس طرح ہو رہا ہے اس کی جزیات کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے وہ خود بخود ہوتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے جزیات کا علم نہیں ہے انہوں نے انکار کرنا کیوں صرف اس بات کی تفہیم نہ ہونے کی وجہ سے یعنی اپنی تفہیم نہ ہونے کی وجہ سے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی جو ہے جزیات کو کیسے جانتا ہے حد ہو گئی ہے تو وہ یہ بھی نہیں سوچ سکے کہ اللہ کا علم انسانوں کے علم جیسا نہیں ہے اللہ نے قرآن میں فرما دیا اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے لہٰذا انسانوں کا علم اور اللہ کا علم نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے درجے کے اعتبار سے مختلف نہیں ہے نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے اللہ کیسے جانتا ہے وہ اللہ کا علم ہے اس کی نوعیت اور ہے اللہ کیسے جانتا ہے ہمیں نہیں پتا لئیسا کہ مثلے ہی چاہوں گے لیکن یہ آیت اس پر دلیل ہے اللہ تعالی صرف جانتا نہیں ہے اللہ تعالی سنتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے اور ایسے دیکھتا ہے ساری کائنات کی جزیات کو جیسے ہم کسی ایک شخص کو دیکھتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا علم ہے اس کو انسانوں کا علم پر محمول کر کے تفہیم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ سمجھنا چاہیے اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سن بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے انہذا القرآن یهدینی اللہتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین اللہذین یعملون الصالحات ایمان